موسیقی شاہ یوگی سب مل کر بی جے پی کو پروموٹ کر رہے تھے اس الیکشن میں جنہوں نے کہا کہ شاہین باغ میں جو سی اے کے خلاف پروٹس ہو رہا یہ غلط ہے اور دیش کے غداروں کو گولی مارو یہ نعرہ لگاتے آگے بڑھ رہے تھے پر ہاؤکم دلی والوں نے ووٹ ان لوگوں کو نہیں کر کے عام آدمی پارٹی اور کیجری وال کو ووٹ کیا تو ایسا کیا ہوا جہاں پر آٹھ مہنے پہلے ہی لوگ سبا کے ساتھ کے ساتھ سیٹ بی جے پی نے جیتا تھا اور آٹھ مہینے کے اندر ایک مجورٹی کے ساتھ لیڈ لے کر عام آدمی پارٹی سیٹس جیت گئی ہے تو ایسا کیا کیا کیجری وال نے یا ایسا کیا گیا بی جے پی نے جو عام آدمی پارٹی اتنی مجورٹی کے ساتھ جیت چکی اس ویڈیو کے سپانسر روزدن کا مشکریہ کہنا چاہتا ہوں روزدن بھارت کا نمبر ون اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ پیسے کما سکتے ہیں یہاں پر کئی سارے مزیدار گیمز ملتے ہیں کئی سارے آرٹیکل سے ان کو پڑھنے پر یہ گیمز کھیلنے پر آپ آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں روزدن چیک ان کرنے کے لیے آپ کو پیسے ملتے ہیں اس پر آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ترانت 25 روپے ملیں گے میرا انوائد کوڈ دالنے پر بھی 25 روپیز ملیں گے اور اپنے پروفائل کو پورا کرنے پر بھی آپ کو پیسے ملیں گے اور اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے referral کوڈ سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہے اپلیکیشن تو آپ کو ہر ڈاؤنلوڈ پر بھی 6 روپے ملیں گے تو میک شور آپ روزدان ڈاؤنلوڈ کیجئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اور میرا سپیشل کوڈ بھی یہاں پر دیا گیا ہے جس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں ایکسٹرا پیسے کمانے کے لیے now let's get back to the ویڈیو انڈیا ٹوٹے پر ایک بہت بریف میں آرٹیکل دیا اور بہت اچھے پوائنٹ سے اس میں منشن کیے گئے کہ اروند کجریوال نے کلیلی یہ کہا تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ نے پچھلے پانچ سال میں کام کیا تو ہمیں ووٹ دو اور ایلس ووٹ فور بیجی پی منلوب ایک ڈریکٹ وہ آفر دے رہے تھے لوگوں کو کہ اگر ہماری گورنمنٹ نے کام نہیں کیا آپ کو ایسا دکھ رہا ہے آپ ڈریکٹلی بیجی پی کو ووٹ کر سکتے اور کجریوال کے کچھ بیسک پوائنٹس تھے جو انہوں نے پچھلے دو الیکشن میں بھی یوز کیا تھا وہ تھا فری ایلیکٹرسٹی پروائنٹ کرنا ایک بیسک لیمٹ کے اندر فری ووٹر پروائنٹ کرنا ایجوکیشن ہیلتھ سرویسز اور زیرو کرپشن کا وعدہ وہ کرے تھے اس سے پہلے اور وہ نبھائے بھی اسی طرح سے دو ہزار تیرہ اور دو ہزار پندرہ میں بھی کجریوال نے یہ ہی کھا تھا کہ بیجی پی اور کانگریس کا ایک ڈیزائن ہے ایک طریقہ ہے جہاں پر وہ ایلیکٹرسٹی ووٹر سب پہ ریٹس انکریس کر رہے پر اتنا ایمنٹیز پروپر دیا نہیں جا رہا تھا اور ایجوکیشن بہت بطر حال میں تھا تو پچھلے پانچ سال میں کجریوال نے کیا کیا پاور کنزمشن دو سو یونٹس تک فری انہوں نے دیا اور چار سو یونٹ تک اگر آپ کا پاور کنزمشن ہوا تو آپ کو ہاف ریٹی دینا پڑے گا فری ووٹر سپلائی انہوں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے پرائیویٹ سکولز کو اپنی فیز ہائک کرنے سے بھی روک دیا انہوں نے بیسک میڈیسنز پیشنٹس کو فری پروائیڈ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے وعدہ کو پورا کیا ساتھی ساتھ اپنے عام آدمی پارٹی کے جو میمبرز تھے انہوں نے کہا کہ پرسنلی ہاسپٹلز میں جا کے چیک کرنا کہ پیشنٹس کو ان کے میڈیسنز مل رہے کیا اور ٹریٹمنٹ برابر ہو رہی ہے آرٹیکل میں ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ایک نائس ایمیج انہوں اپنا بنا کر چل رہے تھے ملکہ کہ اگوڈ پرسن اور جیسا آپ نے دیکھا تھا ابھی ریسنلی بی جی پی کے جو انوراک تھاکور ہے انہوں نے دلی کے الیکشن کیمپین میں اوپنلی یہ نارے بازی لگائی کہ دیش کے گداروں کو گولی مارو اب یہاں پر گدار کون ہے وہ آپ سب کو پتا ہے شاہین باغ اور جامعہ میں لوگ ابھی بھی بیٹھ رہے ہیں اس نارے بازی کے بعد دو انسٹنس ایسے بھی ہوئے جہاں پر واقعی میں فائرنگ ہوئی اور صرف انوراک تھاکور نہیں بلکہ کئی اور بی جی پی کی لیڈرز نے بھی بہت کانٹریریشل سٹیٹمنٹس پاس کر چکے تھے صرف بی جی پی نہیں بلکہ کانگریس کے راہل گاندی ہے انہوں نے بھی یہ کلیرلی کہا تھا کہ اب ہم ڈنڈا ماریں گے تو آپ اگر دیکھیں گے بی جی پی اور کانگریس صرف مارنا ان کو مارنا ان کو مارنا اس کو گولی مارو اس کو ڈنڈا مارو یہ لوگ اسی پوائنٹس پر بات کر رہے تھے جبکہ عام آدمی پارٹی صرف اپنی الیکٹریسٹی بیسک کامنٹیز ایک سرانڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے بارے میں اس چیز پر ڈسکس کر رہے تھے اور اس دوران کجریوال کبھی کوئی گالی کلوچ دوسرے پارٹیوں کی طرح استعمال نہیں کیا یہ نہیں بتایا کہ اس کو مارو یا اس کو مارو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم کیا کرے اب تک اور ہم آگے کیا کریں گے آپ سب کے لیے اگلا پوائنٹ ہے اپنا ریلیجن کو پیش کرنا لوگوں کے آگے کچھ پارٹیز اس کو مسیوس کر کے بتاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اوپنی بتاتے ہیں کانگریس کے راحل گاندی اور پریانکہ کاندی بھی لوگ سبا کے الیکشن کے وقت سرنلی کئی سارے مندروں کو وزٹ کرنا سٹارٹ کیے تھے بی جی پی کے تو جیسے آپ کو پتا ہے کئی سارے لیڈرز بہت سارے مندروں کو وزٹ کر رہے تھے اور یہ تھا کہ جس ٹو اپیز جس ٹو پلیز دہ ہندو ووٹرز اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہندو ووٹز زیادہ سے زیادہ وہ گین کریں اس الیکشن میں جب کیجریوال کو ریلیجیس لیڈر جیسے شاہی امام جامعہ مسجد کے اپروچ کر رہے تھے اور اوپنی بتایا تھے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو کیجریوال دور ہٹ گئتا ہے سفت اور انہوں نے کہا تھا کہ ریلیجیس اس کو ایک ایسپیکٹ مطلب الیکشن کو ہم صرف ہمارے مینیفیسٹو جو ضرورتے ہیں لوگوں کے وہ پوری کر کے ہم جیتیں گے لیکن ریسنڈلی کیجریوال بھی ہنومان چالیسہ پڑے اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں ایک ہندو ہوں مطلب کہ پریزنٹنگ ہمسلف از ہندو یہ کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ بیجی پی ان پہ ایک ایسا ایمیج لا دی تھی کہ یہ پریزنٹ کر رہے تھے کیجریوال کو از اینٹی ہندو دیش دروہی اس طرح کے الفاظ ان کے اوپر استعمال کر رہے تھے تو سوفٹلی اور ایک طریقے سے کیجریوال یہ بتائی کہ میں جو ریلیجن کا وہ ہم ہے پر میں اس کو کسی کے اوپر تھوپ نہیں رہا ہوں جیسا دوسرے پارٹی والے کرتے ہیں تو جو بیجی پی کا پولاریزیشن کا جو ٹاکٹیک تھا وہ اس سے کینسل ہو گیا نیگیٹ ہو گیا اور کیجریوال ایک طرح سے اس میں وینر نکلے اگلا ایک پوائنٹ ہے میڈل کلاس سے کنیکٹ ہونا بیجی پی کے بہت سارے ووٹرز جو ہے وہ میڈل کلاس کے ہی ہے تو کیجریوال اس کو کاؤنٹر کیسے کیے انہوں نے یہ بتایا کہ فری ایلیکٹرسٹی فری ووٹر اور اس طرح کے بیسک ایمونیٹیز ہسپٹل کے جو بلز رہتے اس کو کم کرانے میں بیجی پی آپ کی بلکل مدد نہیں کری کیونکہ موسٹلی میڈل کلاس کے جو لوگ رہتے وہ اسی سے کنسن رہتے تو سب سے جو بڑا چنک رہتا ووٹرز کا وہ رہتا میڈل کلاس اور کیجریوال نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بہت سارا آپ کو ریٹس کم کروں گا آپ کے بیسک ایمونیٹیز میں ایک اور ٹیک ٹیک تھا کانگریس کو کاؤنٹر کرنا یہاں پر کجریوال یہ بتا تھے کہ آم آدمی کی جو فائٹ ہے اس وقت وہ بی جی پی اسے ہی ہے اور انہوں نے یہ بتا کہ کانگریس اس وقت ریس میں نہیں ہے کیونکہ کانگریس کو جو مسلم ووٹس آئیں گے اس سے یہ بھی ہو سکتا کہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ میں ووٹس ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جس سے بی جی پی ایک لیڈ لے سکتا لیکن کجریوال نے یہ بتا کہ بی جی پی is the only پارٹی جس سے ہمیں لڑائی ہے تو لوگوں کا ایک mindset یہ تھا کہ یا بی جی پی یا تو آم آدمی پارٹی اس سے وہ بہت سارے ووٹس تھے ان کا بھی ووٹ انہوں نے گین کیا جب exit پارٹی کئی سارے یہی بتا تھے چینلز کہ آم آدمی پارٹی کو easily lead ملے گا اور chances پورے رہیں گے کجریوال کو سی ایم کا سیت ریٹین کرنے کے لیے اور آم آدمی پارٹی کو پاور ریٹین کرنے کے لیے تو کچھ جو بائیس نیوز چینلز تھے وہ کلیرلی اپنا دیش کے لیے انڈرکل یہ بتا رہے تھے کہ بی جی پی کے کچھ رولز بی جی پی کے کچھ پوائنٹس کو وہاں کے لوگ خدر نہیں کر کے basic امنیٹی کو سپورٹ کیے اور آم آدمی پارٹی کو جتا دیئے اگر دیکھا گیا تو یہ complete nonsense ہے کیونکہ دیش کو سیف رکھنے کے لیے ہر جنا concern رہتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ hospital کے bills آسمان چھوڑے آپ کے road میں road ڈھوڑنا کم اور گڑے زیادہ ہے اور آپ کو basic school basic education proper نہیں مل رہی تو دیش آگے کیسا بڑھے گا clearly یہ case ہے آپ کا body جب بڑھ سکتے کام کرنے کیلئے جب internally آپ strong ہو آم آدمی party کا بھی کچھ اسی طرح focus تھا کہ پہلے اپنے lifestyle اپنا جو basic needs ہے اس کو آپ پورا کریں اور وہ کرنے کے بعد دیش پورا مل کر آگے بھی بڑھ سکتا لیکن یہ result سے ایک چیز تو پتا چل گیا ہے کہ ڈلی کے لوگ clearly یہ بتا دیئے کہ ایک educated line اور اچھا manifesto کو زیادہ بھروسہ کرتے اور لڑائی جھگڑے کے بھاشن کے خلاف ہے تو یہ تھے کچھ key basic points جہاں پر آپ بھی سمجھ گئے کہ کیوں کہ جریوال اتنی majority کے ساتھ جیتے جب کہ پورے میرے چینل پہ میک شور ٹو سبسکرائب آپ بھی اپنا اپنی نیچے کمنٹ کیجئے تو میک شور آپ روز دان ڈاؤن لوڈ کیجئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے and I'll be back soon again with more videos جب تک پھر ٹیک کر آن اللہ حافظ موسیقی